احزباللہ امن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے آپ دوستوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں کو زحمت دیا آپ لوگوں نے ٹائم دیا ہمیں گورنمنٹ کا موقف سننے کے لئے جس طرح آپ کو پتا ہے کہ گزشتہ تقریباً ڈیٹھ دو دائیوں سے پلوشتان میں ایک دیشتگردی چھل رہی ہے یہاں نہ کوئی غریب آدمی محفوظ رہا ہے اس دیشتگردی کی وجہ سے نہ کوئی مزدور محفوظ رہا ہے اس دیشتگردی سے نہ کوئی موہب وطن پاکستانی محفوظ رہا ہے اس دیشتگردی کی وجہ سے تو اس دیشتگردی کی لپیٹ میں ہمارے ار مکتبہ فکر کے لوگ آئے ہیں انہی دیشتگردوں کے ساتھ ہماری سیکیورٹی فورسز نے گزشتہ تیر دو دائیوں سے ایک لڑائی کی چھل رہی ہے جس میں انہوں نے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کر کے اپنے ملک اور وطن کو پورا مند کیا ہے لیکن گزشتہ کچھ دنوں سے آپ دیکھ رہے ہیں دیشتگردی کی واقعات میں اضافہ ہوا ہے اور کچھ واقعات پیش آ رہے ہیں یہ ایسے ارگنائزیشنز ہیں جن کو انٹرنیشنل طاقتوں کی پشت پنائی ہوتی ہے ان کی پیچھے ہماری جنگ جاری تھی اور جاری رہے گی جب تک ہم ان کا خاتمہ نہیں کریں گے تو انہوں نے کل رات کو بھی اپنی ایک کاروائی کیے جنگ کا ہماری سیکیورٹی فورسز نے اپنی جانوں کا نظرانہ دے کر جو تباہی وہ کرنا چاہتے تھے اس طرح کی تباہی کرنے سے بچایا اور اپنی جانوں کا نظرانہ دیا ہے جس میں پنجور میں بھی انہوں نے رات کو تقریبا ساڑھے آٹھ بجے قریب اور نوشکی میں کے ایف سی کیمپس پر عملہ کی جس میں نوشکی میں ہمارے بارہ سے گیارہ بارہ بندے زخمی ہو گئے ہیں اور پانچ جوان وہاں شہید ہو گئے ہیں اور اسی طرح نو لوگوں کو وہاں دیشتگردوں کو بھی مارا گئے ہیں اور جان پنجور کا ہے پنجور میں ہمارے تقریبا ایف سی کے گیارہ جوان زخمی اور سات جوان شہید ہو گئے ہیں مزید وہاں ابھی تک وہ چل رہا ہے آپریشن بھی چل رہا ہے اور ابھی تک اس کی بارے میں جو عتمی ڈیٹیلز ہیں وہ ابھی ہم آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے ہیں وہ آپریشن ابھی تک چل رہا ہے تو وہ جو ہمارے ساتھ مزید تفصیلات آئیں گے ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے اس موقع پر میں ایک بہت افسوس کا ازار بھی کرنا چاہوں گا کہ اگر اس ملک میں کل سے جس طرح دیشتگردوں کے آتوں ہمارے جوانوں کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے اور جوانوں اپنی جانوں کا نظرانہ اس ملک کے لیے پیش کر رہے ہیں اگر اسی طرح ہمارے جوان امانے فورسز اس ملک کے دیشتگردوں کے خلاف کوئی کاروائی کرتے تو ہمارے یہاں کے پولیٹیشنز ہمارے یہاں کے لوگ اس کو جو ہے ان کے خلاف ارطال بھی کرتے ان کے خلاف اسمبلی میں جو ہے وہ بھی جمع کرواتے اور ان کے خلاف جلسے جلوس بھی کرتے لیکن ہمارے مورل کریکٹر اس طرح ہے کہ ہم اس ملک کے ہر چیز کو یوز کرتے ہیں اس ملک کے وسائل کو استعمال کرتے ہیں جب ہم اس ملک کے وسائل کو کہیں لگاتے ہیں تو ادھر اپنا تختیز لگاتے ہیں کہ میں نے ایک کروڑ ڈیٹھ کروڑ دو کروڑ سے ایک چیز بنایا ہے آپ لوگ کے لیے لائے ہیں آپ لوگ مجھے ووٹ دیں لیکن اتنے بڑے آدھسے کے بعد چاہیے آپ اس کو سیکیورٹی کے مسائل کہیں سیکیورٹی لیپس کہیں تنقید اپنی جگہ لیکن کم سے کم اپنے ان جوانوں کے شہادت پر ہمیں ازار افسوس جو ہے وہ امارہ اخلاقی فرض بنتا ہے جس میں میں سمجھتا ہوں بہت سے وہ لوگ جو اس ملک سے اور اس ملک کے چیز کو ہم اپنی اس کے لیے استعمال کرتے ہیں لیکن جہاں ہمارے سیکیورٹی پورسز کے لوگ دیشتگردی کا شکار ہوتے ہیں ان کے لیے میرے خال میں بولنا بھی کچھ لوگ مناسب نہیں سمجھتے بلکل جاری ہے وہاں بھی یہ مسائل کے کرفیو جیسے سماع ہے وہاں بھی انسانے بند ہیں ساری سیسے بند ہیں آپ کے پاس کیا انفرمیشن ہی وہاں کرفیو جیسے سماع نہیں بلکل وہ گئے اس طرح ہے کہ کچھ دیشتگردہ ہیں جن کی تعداد ابھی تک میرے اطلاع کے مطابق چھار سے پانچ ہے جو اس لڑائی کی دوران بازار میں گئے ہیں بازار میں گئے ہیں اور وہاں موجود ہیں زندہ ہیں ابھی تک تو ان کی تلاش کے ظاہر ہے ایک لڑائی کا محول چل رہا ہے ایک لڑائی چل رہی ہے تو اس وقت نہ کوئی دکان کل سکتا ہے نہ کوئی خرید و فروخت ہو سکتی ہے تو اس وجہ سے ابھی تک وہ دیشتگردوں کو جب تک وہاں مارا نہیں جاتا تو ظاہر ہے ایسا ہی معاول رہے گا ابھی تک جو ہے جس طرح آپ کو کہا نوشکی میں ابھی تک نو دیشتگرد مارے گئے ہیں پھنجگور کا ابھی تک آپریشن چھل رہا ہے جس کے اتمی میں آپ کو کوئی فگرز ابھی تک نہیں دے سکتا سکیورٹی فورسز کا کتنا نقصان ہوا ہے تو ہو جائے ہیں وہ فگرز میں نے آپ کو بتا دی کہ نوشکی میں بارہ ایف سی کی جوان ابھی تک زخمی ہو چکے ہیں اور پانچ اس میں شہید ہو چکے ہیں اور پنجگور میں جو ہے گیارہ ایف سی کی جوان زخمی اور سات شہید ہو چکے ہیں زیادہ سب آپ کیا دیکھیں بطور وزیرت اپنا اچھا بڑا بڑے باقیات کیا یہ سی کی اور ایٹنیجنز کا خیلیر نہیں اور جو فگرز آپ بتا رہے ہیں آئی ایس پی آر میں ابھی پانچ منٹ پلے ایشو کیا ہے دیکھیں جس طرح میں نے آپ کو کہ پنجگور کا جس طرح چل اپریشن تو اپریشن ابھی تک آن گئیں گے وہ اتمی اس پر نہیں پہنچا کہ فگرز آپ کے ساتھ ایک جیسے آج زائر ایک لڑائی چل رہی اس میں آگے پیچھے فگرز ہو سکتے ہیں کون چی میٹور ہو سکتی ہے کیا بھلوز کا تنظیم یا کوئی تاریوان دیکھیں ابھی تک جو سیکیورٹی ایجنسی کے ساتھ میٹنگ ہوئی جو معلومات تھی ہمارے یہاں کافی تریڈز تھے اس مہینے میں دائش کی طرف سے بھی ہمیں تریڈز تے ہمیں جو سو کال نیشنلیس کی طرف سے بھی تریڈز تے تو ابھی کلیم آنے مختلف تنظیموں نے اس کا کرنا شروع کر دیا ابھی چار بجے تمام اداروں کا انٹیلیجنس سب میٹنگ بلایا اس میں سب چیزیں سامنے آ جائیں گی دیکھیں خامیہ جو ہے جس طرح میں نے آپ کو کہ ہمارے کچھ ایسے لوگ ایسے نوجوانوں کو سیاست کی نظر چڑھا کر ان کو بینٹ چڑھا دیشتگردی کے راستے پر لائے گیا ہے وہ ہمارے نوجوان ہیں وہ کبھی اوغانستان میں بیٹھ کر پاکستان کے خلاف کر رہے تھے دیشتگردی ابھی وہ یہاں آ کر اپنے ملک میں دیشتگردی پیلا رہے ہیں تو اس کی تمام تر میں سمجھتا ہوں جو ذمہ داری وہ دیشتگرد تنظیم ہے اور ان کو سپورٹ کرنے والوں کے اوپر ہیں ہماری ملک میں آپ کو پتہ بیس سال سن کے جنگ چھل رہی ہیں ان کے خلاف وہ وقت ان کو کبھی اوغانستان سے سپورٹ ملتی ہے وہ آتے جاتے ہیں ابھی اس دفعہ جو اٹیکس ہوئے ہیں ہمارے ساتھ بہت بڑا بورڈر ایران کا بھی لگا ہوا ہے تو ادھر ضرور نہیں کہ وہاں سے کوئی سٹیٹ ایلیمنٹس ان کو سپورٹ کر لیں رشتہ داریاں آئیں آنا جانا آئیں نون سٹیٹ ایلیمنٹس بھی ہو سکتے تو وہاں سے بھی ان کو کچھ ایزی اپروچ ہے ایران کے ساتھ چیک اپ کیا ہے اس مسئلے کو کیونکہ پہلے بھی جو وہاں پہ دست زیوان شیئر ہوئے تھے اس کا بھی یہی بتایا کہ ایران کے ساتھ اس مسئلے کو اٹھایا ہے ہمارے ایک بارڈر منیجمنٹ کمیٹی ہوتی ہے جس کے ایران اور پاکستانی اکام کے درمیان وقت فوق چیزوں کے بارے میں ایک دوسرے چیزوں کو شیئر کیا جاتا ہے تو اس دن بھی جب میٹنگ ہوئی تو کبھی ان کو شکایت ہوتی ہیں تو ہمیں بھی بتا دیتے ہیں تو بلکل یہ ساری چیزیں ان کو بتا دی گئی انہوں نے ایک اندھیانی بھی کرا یہ کہ ہمارے بارڈر کی طرف سے کچھ ہو رہے تو دیکھیں گے اور کنٹرول بھی کریں دی سوشل میڈیا پر ایک ہلی کپٹر کی پیش آیا ہے یا نہیں اور جو افسر ہیں وہ کون ہیں ہم کی اشنا دیکھیں بلکل سب کی نام بھی میر ساتھ موجود ہیں آفیسر ہمارے آلی کیپٹر کا کوئی واقعہ پیش نہیں آئے البتہ دوران جنگ ہمارے کیپٹن ضرور شہید ہوئی میر صاحب ریشت گرد جو اپنے سربران یا دیگران سے دستور سٹرونگلی رابطے میں تھے کیا ان کے ٹیم پروپسیس کا پتہ جانا جا سکتا کہ وہ کھان سے آپ پریٹ کیا جانا تھا یا دیکھیں راہ سے ہم سب اسی چیزوں کو مونیٹر کر رہے تھے کہ اللہ کری آپ جو عملہ ہوا ہے اس کے خلاف ہمارے سیکیورٹی فورسز کو اللہ کامیابی دے اور وہ ان کو ختم کر لیں تو البتہ جو انٹیلیجنس وغیرہ کی چیزیں ان کے بارے میں نے آپ بکا بھی میٹنگ بلائی گے وہاں سب چیزیں شیئر کی جائیں گے سی نوشکی میں کہہ رہے تھے نوشکی میں ایک سی ویلین کی تلا ہے